دوستوں سفید تل اور کالا تل دونوں ہی آپ نے دیکھا اور استعمال بھی کیا ہوگا دونوں ہی ہمارے سوافت کے لیے کافی بہتر ہے لیکن آئرویت کی حساب سے کالے تل کا سیون کرنا ہمارے لیے ادھیک فائدی مند منا جاتا ہے سفید تل کے پیچھا کالا تل آئرن کا بہتر سورس ہوتا ہے اس میں فائبر بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کا سیون اور بھی لاپکاری ہوتا ہے سردیوں کے دنوں میں کالے تل کے سیون کے کئی سوافت لاب ہیں چاہے اس کا سیون بچوں کو کرایا جائے بزرگوں کو کرایا جائے یا نویوہ پیوڑی کریں چلیے ویڈیو میں لاش تک بنے رہیے اس کے فائدے اور استعمال کے بارے میں بتاتے ہیں نولیج فور ہیلتھ اینڈ حبس کے لیے ہیلتھی لائف سٹائل کے لیے یوٹیوب ساجی تشن ہیلتھ چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں اور ریگولر اپ ڈیٹس پانے کے لیے بیل ایکن کو ضرور دمائیں دی گئی جانکاری اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو گزارش ہے کہ اسے اپنوں میں ضرور شیئر کریں اور مجھے اور بھی سوشل سیٹ پر ہیس ٹیک ساجید حسن سیون فور تھی لگا کر جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر بھی یہ ویڈیو آپ کو اپلک دیں چلیے بی پیشنز کے ساتھ آن تک ضرور بنے رہے شروع کرتے ہیں دوستو تیل دونوں ہی پرکار کے پوشک دتوں سے بھرپور ہوتے ہیں ان میں موجود کاپر آپ کے ارطانہ جس کے سمجھے کو دور کرتا ہے وہی میگنیشیم آپ کے ہردے اور بیسے بیٹری سوافت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے جبکہ کیلشیم، مائگرین، بی ایم ایس، آسٹیوپروسیس، ستھا کولین، کینسر جیسی سمجھے اسے نجات دلانے میں مدد کرتا ہے دونوں ہی طرح کے تیل لگ بگ سمان پوشک دت پہ ہوتے ہیں دونوں ہی آپ کی صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں لیکن آئرویت کے انصار کالے تیل کا سیمن کرنا آپ کے لئے ادھیک فائدہ مند مانا جاتا ہے ہڈیوں کے لئے کالے تیل کے فائدے ہیں تیل میں کیلشیم، ڈائیٹی، پروٹین اور ایمینو ایسیڈ ہوتے ہیں جو ہڈیوں کے بکاس کو بڑھاوہ دینے میں مدد کرتے ہیں یا نہ صرف آپ کے ہڈیوں کو مضبوط بنانے کا کام کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کی ماس پیشیوں کے لئے بھی بہت فائدے مند ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ واپدارت ہے جو آپ کے شریر میں بیبین پکار کے سیل کو 36 ہونے سے روکتا ہے مہتکون بومی کا نبھاتا ہے انٹی آکسیڈنٹ انٹی آکسیڈنٹ تناؤں کو زیمتنے میں مدد کرتا ہے لمبے سمیت تک آکسیڈنٹیو تناؤں مددومے ہیردے روگ کینسر سہید کئی پرانی فتحیوں کے بکاس کو یوگدان کر سکتا ہے کالے دل کا سیون ان ساری چیزوں کو روکتا ہے دل کا پریوگ مانسک دربلتہ کو کم کرتا ہے جس سے آپ تناؤں ڈپریشن سے مکت رہتے ہیں پرتے دن تھوڑی ماترہ میں دل کا سیون کر آپ مانسک سمسیاؤں سے نجات پاسکتی ہیں تل کو گھون کر کھایا جا سکتا ہے تل کا لڈو بنا کر کھایا جاتا ہے جن کے داد نہیں ہے تل کو گھون کر اور گرینڈر مکسر میں پیس کر ان کو کسی بھی پرکار سے اس طرح سے سیون کرا سکتے ہیں کالے تل کے بیج میں مہگویشن بھرپور ہوتا ہے جو اچھے رکت چاپ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں پالی انسیچوریڈڈ بسا اور تل کے تل میں موجود یوگک سے سفین اور رکھت چاپ کے افترپور جنتی رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے کالے تل کے سیون سے آپ کا پاچن تندر بھی بہتر ہوتا ہے اور بھی کئی سواہوات